بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز میں ہوں آپ کو اس پاہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاہد امیر اسیل فام لیں جی ایک پر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہے ایک نیا بڑا بہترین قسم کا آج بھی لوگ لے کے ہوں کافی ساری چیزوں کبر کریں گے کافی ساری گپ شپ لگائیں گے آج کل ڈیلی بھی لوگن چل رہی ہے آج تھوڑا میرے گلے میں درد ہے تو تھوڑا اہستہ بولوں گا گزارہ آپ لوگوں نے چلا رہے ہیں تھوڑی سی جو آواز ہے اس کو موچھا کرنے فون کی تو تنکی گزارہ چلا ہے اس کا باقی آج جو چیز لے کے ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیز لے کے ہوں بڑی مزہدار قسم کی چیز لے کے ہوں تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں جو آپ کی ہوتی ہے فیڈبیک وہ لازم دیا کریں باقی جو بھی آپ لوگوں کوسٹنز ہیں وہ بھی پوچھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور جواب ملے گا اچھا جی بہت سارے دوست ہیں آج کل نایاب چیزیں مانگ رہے ہیں جس طرح سیزن سٹارٹ ہو گئے آج کل ڈیلی چیزیں جا بھی رہی ہیں تو بہت سارے دوست جو ہمارے ہیں پیارے پیارے بھائی ہیں وہ چیزیں کافی سارے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں تو لیں جی آج لے کے آئے ہوں پیلا چٹپرا جو ہمارا بڑا جاگیری تھا اس کا جی پٹھا لے کے آئے ہوں ماشاءاللہ سے گھر کی ایک بڑی اچھی میاں والی کی پیلی مادی لگائی تھی اس کے ساتھ جی یہ ریزلٹ ہے اس کا ماشاءاللہ سیزن کا پٹھا ہے بہت ہی تگڑی چیز ہے بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو دوست کہتے ہیں پیلا ایسا ہو جو شوک بھی کرائے شکار بھی کرائے تو وہ والی یہ چیز ہے ماشاءاللہ سے بڑا ہی خوبصورتی کے اندر بھی اور ماشاءاللہ سے اسالت میں بھی جس بھی چیز میں آپ بات کریں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیز ہے کوئی بھی دوست اگر کلوز اپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ میرے سے ڈیریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا کلوز اپ وغیرہ دکھا دیں گے ہر چیز اور اس کی جو ماں ہیں وہ ہمارے گھر کی بچے مطلب پیلے جو ہیں میرے سب دوستوں کو بتائیں میں بڑے پسند کرتا ہوں نا پیلے میرے گھر کی پیلی میاں والی مادی تھی بڑی ریزلٹٹ اس کے ساتھ اس کی ہم نے بریڈ لی ہے ماشاءاللہ بڑے جاگیری کے جو چٹپرہ بڑا جاگیری ہے ہمارا اس کی تو بڑی ماشاءاللہ یہ تگڑی چیز ہے اچھا جی اب اس کا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور بتاتا جوں ایک اور سوال آئے گا اس کا ایج کی ہے ایج بیجن ینگ چیز ہے ماشاءاللہ سے بانک کی کوالٹیز کی آپ دیکھیں ینگ بڑ ہے اس سیزن کا بڑ ہے اور شوک اور شکار والا بڑ ہے ایک اور جو کومنلی سوال ہوتا ہے اس کے اندر کہ جی مورا کیا ہے 293000 کا مورا ہے جو کہ ایک پرفیکٹ مورا ہوتا ہے مطلب پورے پاکستان میں تقریباً اس مورے کے جو پرندے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دوست اس کے اندر مانگتے ہیں ویسے تو میں پرسنل میں اس کی ویڈیوز دکھا کے یا جو ہمارے ریگلرلی دوست بھائی ہیں جو چیزیں مانگتے رہتے ہیں ان کو دکھا کے بڑا ایزیلی جا سکتا ہے برڈ لیکن وہی بات ہے میری ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ جتنے ہمارے دوست ہیں جتنے ہمارے سبسکرائبرز ہیں سب کا برابر حق ہوتا ہے تو پہلے پائیں والی چیز ہے اس ٹائم پہ پرندہ جو ہے میرے پاس کھڑا ہو ہے ماشاءاللہ سے تو جو بھی دوست اس میں انٹرسٹڈ ہوں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی تختی آپ دیکھیں اس کی آپ بانگ سنیں ہر چیز جدر سے آپ اس کو دیکھیں گے ماشاءاللہ سے بڑا ہی تگڑا اور بڑا ہی ایک کمپلیٹ اصیل ہے جس کو ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہوں شوک اور شکار والے پرندے تو یہ ہوتے ہیں جی شوک اور شکار والے پرندے باقی جی آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں تھوڑی سی اور بھی کچھ باتیں کرنے والی ہیں کچھ کنسرنز ہوتے ہیں افکورس ڈیلی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں آج کل جس طرح سیزن سٹارٹ ہوا ہے بہت سارے دوست نئے بھائی جو نئے نئے شوکین ہوتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اب پرابلم اس کے اندر کیا آتا ہے پرابلم یہ آتا ہے کہ بہت سارے دوست ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دس ہزار پندرہ ہزار میں کوئی سیزن کا پتھا زار میں آج کل کوئی کٹ نہیں دیتا لوگ مطلب کہ وہی بات ہے کہ کٹیں جو ہوتی ہیں جو سمجھتے ہی ہیں شکاری بھائی ہمارے وہ ان پیسوں میں آتی ہیں اچھا اصیل اس طرح میں کبھی آئی نہیں سکتا جس کا اچھا خون ہوگا جس کا اچھا بلڈ ہوگا جس کی اچھی ہسٹری ہوگی کوئی بھی بندہ اتنے کا پرندہ کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ ان پرندوں کو یہاں تک لے کے آنا ان کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے ان کے پیچھے بڑی چیز ہوتی ہے ادھر تک پرندے کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بہت سارے معاملات جو بھائی بریڈنگ کرواتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان کے اندر ڈیلی روٹین میں اور ان کی جو آپ پوری پرورش کر رہے ہوتے ہیں اصیل کا بچہ اپنے بچے کی طرح پالا جاتا ہے تو اس کی جو پوری آپ پرورش کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دس ہزار پندرہ ہزار میں میرے سے چیز مل سکتی ہے تو بالکل بھی نہیں مل سکتی کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک کوالٹی کا کام کرتا ہوں اور میں نے کوالٹی پر کمپی نہ کمپرومائز کیا ہے نہ ہی میں کبھی کروں گا تو اس دنے میں کبھی بھی آپ کو ایک اچھا پرندہ نہیں مل سکتا یہ جو پرندہ ہے جو بھائی ایکسپیکٹ کر کے آئیں گے تو ان کو میرے خیال سے پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اچھا اپشن ہوتا ہے اب کافی سارے دوست کہیں گے اب سٹوڈنٹ بندہ کیا کرے یا یہ کس طرح ہو تو چکس کے اپشنز ہوتے ہیں بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ آرام سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہوتی باقی یہ جو آج کا پرندہ ہے ایک بر پھر سے آپ لوگوں کو شوک کراتا ہوں ماشاءاللہ سے گھوم پر رہا ہے بڑا مست پرندہ ہے بڑی خوبصورت چیز ہے کیونکہ افکورس باپ بھی ایک اچھے گھر کا ماں بھی ایک اچھی لائن کی ماشاءاللہ تو افکورس پھر جو آگیا آپ کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں بلکہ جس ٹائم پہ میں نے پیلا جاگیری اپنا دکھایا بھی تھا بڑا والا تو آپ بھائیوں نے بڑی محبت دکھائی تھی اس پرندہ پہ بہت زیادہ آپ دوستوں نے اس پرندہ کو پسند کیا تھا بڑی پیر اس پہ آپ لوگوں نے مجھے مطلب کہ اپریشیئٹ بھی کیا تھا اس کی ویڈیوز جس بھائی نے نہیں دیکھی ہوئی تو یوٹیوب پہ بھی ہمارے اپلوڈڈ ہے اس کی ویڈیو باقی شوک کے حوالے سے ٹک ٹاک فیس بک ہر جگہ پہ ہم لوگ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں ریگلر روٹین کے اندر ہم لوگ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو چیمپینز ہیں فیوچر چیمپینز یہ بھی گھوم رہے ہیں کافی ساری چیزیں یہاں پہ گھوم رہی ہیں کافی سارے مادیاں پتھے اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ سے وہ گھوم رہی ہیں ہمارے پاس اور افکورس قوالٹی میں چیز رکھ کے ہی ہم نے ہمیشہ سے کام کیا ہے تو اسی میں انشاءاللہ ہم ہمیشہ آگے بھی کام کریں گے کچھ دن پہلے ایک اور میں نے پیلا دکھایا تھا بڑا پیارا کریز کے اندر پتھا لگا ہوا تھا اب کریز تھوڑی آگے لے کے گیا تو اس کا ایک پر آپ لوگوں کو ہلکا سا پھر سے شوک کرواتے ہیں یہ بھی بڑا ہی ایک پیارا پیلا ہے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے کسی دن یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے بڑی خوبصورت چیز ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک پر اپنی مولٹنگ کمپلیٹ کر لے تو اس کا بھی جو پورا کمپلیٹ شوک ہے وہ اپنے دوستوں کو ضرور کروائیں گے باقی آج کا پرندہ آپ لوگوں کیسا لگا ہے یہ آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے باقی میرے دو نمبرز ہیں یہ بار بار میں چیز ہر دوسری ویڈیو کے اندر کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل میرا نام لے کے بہت لوگ میرے پرندے دکھا کے جو آگے پیچھے کہانیاں چلا رہے ہیں تو میں کسی چیز کا بھی ریسپونسبل نہیں ہوں دو نمبرز ہیں میرے ہر پلیٹ فارم پہ وہی میں نے دیا ہوں ہیں اور انہی دو نمبرز کا میں ہمیشہ ریسپونسبل رہوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے بھی چیز لیتے ہیں تو میری اس میں زیرو ریسپونسبلیٹی ہے اب سیزن آ چکا ہے اب سیزن چڑ چکا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح کی کہانیاں میں نے کچھ پوسٹ دیکھے بھی ہیں اس طرح کے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں ان کو ریپورٹ بھی کیا ہے تو افکورس یہ چیزیں تو لیکن سیزن کے اندر ہوتی ہیں تھوڑا آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں خاص طور پر جو نئے شوکین میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں ہمیشہ یہ کہوں گا آپ بے شک میرے سے چیز لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں لیکن کسی پروپر بندے سے ہمیشہ چیز لیں جس کے پاس خود بھی کوئی شوک ہو اور جس کوئی جگہ بھی ہو جس کا کوئی اتا پتا بھی ہو آگے پیچھے جب چیزیں لی جاتی ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعد میں ہم سے آکے گلا کیا جاتا ہے کہ فاہد بھئی میرے ساتھ اس طرح ہو گیا میرے ساتھ اس طرح ہو گیا تو فاہد بھئی پھر اس چیز میں آپ کی کوئی ہلپ نہیں کر سکتے کوئی بھی اس میں آپ کی کوئی ہلپ نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھا کریں تھوڑا خیال کیا کریں میں دو نمبرز جو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں انہی دو نمبرز پہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا کمپلیٹ رسپونسیبیلٹی میری ہے اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کہیں سے بھی کرتے ہیں تو میری کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے میرے سے کوئی بندہ آکے کوئی گلا نہیں کرے گا باقی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن لازمی پریس کریں بیل آئیکن کیوں پریس کریں اس وجہ سے پریس کریں کیونکہ ڈیلی ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں میں ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں تو آپ لوگ کو اس میں فائدہ ہوگا بیل آئیکن پریس کر لیں آپ لوگ کو اچھے اچھے ٹاپکس پہ روزانہ وی لوگز دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ جی آپ لوگ خدمت میں میں حاضر ہوتا رہوں گا دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو لازمی یاد رکھیے گا اس ویڈیو کرتے ہیں یہاں پہ انڈ انشاءاللہ تمام بھائیوں سے تمام دوستوں سے ملاقات ہوتی رہے گی اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت میں ہوں آپ کو اس پہدہ امیر اللہ حافظ